اسلام علیکم میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور ایک زندگی کا تجربہ ہوا میں نے کافی عرصہ جاب کی مختلف اگنائیزیشنز میں لوکل اگنائیزیشن ملٹی نیشنلز میں انٹرنیشنل اگنائیزیشنز میں اور تیس سال سے زیادہ تک میں جاب کرتا رہا ایک سمال سکیل سے سٹارٹ کیا اور میں سی لیول تک گیا اور ایک تجربہ یہ ہوا کہ you cannot make your bosses happy your bosses will never be happy with you کیونکہ دیکھیں لیڈر میں اور باس میں فرق ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو ایمپیتھیک ہوتا ہے جو کمپیشنیٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو ہلپ کرتا ہے ان کو الیویٹ کرتا ہے ان کو لفٹ اپ کرتا ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے لوگوں کو سرو کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جی I have the vision and I will change the people I will make the people follow his vision تو لیڈر کا کام بالکل different ہے bosses کیا ہوتا ہے they are in the offices or in the businesses they means simple results وہ کتہ ہیں جی کہ آپ نے آج یہ کام کرنا ہے آپ نے اتنے time period میں یہ milestones achieve کرنا ہے اور اس کے لئے وہ they will do everything maybe some times they appreciate you you are lucky enough if some boss or some bosses they appreciate you for us for a work that you have done otherwise ہوتا کیا ہے کہ most of the time bosses کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں اس کو appreciate کروں گا تو شاید یہ کام تقریقے سے نہیں کرے گا شاید وہ یہ فیل کرے گا جی کہ میں تو I am really very much strong I am really something تو وہ ان کے ذہن میں اپنی assumptions چل رہی ہوتی ہیں اور وہ ان assumptions کو serve کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ اپنی زندگی کو بہت realistic طریقے سے لے کر چلیں جو young لوگ ہیں کہ آپ اپنے milestone set کریں اپنے job description کو follow کریں daily کا جو کام ہے وہ daily basis پہ کریں اپنے کام میں honesty سے کام کریں میں یہ نہیں کہتا کہ جی آپ dishonest ہو جائیں یا use you develop a confrontation with your bosses no but you should know how to deal with your bosses آپ realistic time lines دیں کسی milestone کے لیے کسی کام کے لیے project کے لیے اور اگر bosses آپ کے ساتھ being unrealistic ہیں تو پھر آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیں یہ چیزیں اتنے time میں ہوں گی اگر ان کا behavior آپ کے ساتھ سخت ہے تو ان کے ساتھ positive بات کریں ان کے ساتھ friendship کریں ان کے ساتھ ایک اچھا relationship develop کریں اور realistic طریقے سے اپنے کام کو اپنی job کو اپنے business کو لے کر چلیں کیونکہ دیکھیں life ایک میرہ تھنے job ایک میرہ تھنے وہ کوئی hundred meter کی ریس نہیں ہے کہ بس آپ نے کچھ second یا کچھ minute بھاگنا ہے اور پھر ختم ہو جانا ہے نہیں it will go for years and years تو اپنی زندگی کو اپنی job کو اسے لے کے چلیں تاکہ آپ کا work life balance بھی رہے اور آپ اپنا کام بھی کر سکیں and your bosses are satisfied with your work کیونکہ میں نے دیکھا یہ ہے کہ اگر آپ 8 گھنٹے آپ کا کام ہے for example آپ 10 12 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں 1, 2, 3 times اور آپ اپنا expectations level وہاں پہ لے جاتے ہیں ٹھیک آپ extra mile جائیں apart work بھی کریں but not all the time کہ جی آپ نے exigences میں جا کے serve کریں آپ اپنی organizations کو اپنی jobs کو اپنے bosses کا خیال کریں ان کی respect کریں ان کی بات سنیں اس کو follow کریں لیکن ان کو realistic لے یہ بھی بتائیں کہ possible کیا ہے یہ کام کتنے time میں ہو سکتا ہے یہ چیزیں کتنے time میں کی جا سکتی ہیں تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی relationship بھی خراب نہیں ہوگی expectations level disturbed نہیں ہوگا آپ کی performance بھی consistent رہے گی اور آپ اپنی چیزوں کو بہت positively بہت realistically لے کے چل رہے ہوں گے تو اس لیے اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ you will make your bosses happy please don't try for it you should satisfy your bosses with your performance اب جاب satisfy کر اپنے کام سے ان کو مطمئن کر نا ان کی confidence بیلد کر ان کی فیث بیلد کر ان کا confidence ون کر یہ آپ کا کام ہے یہ میرا experience ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اپنا خیال کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگر مزید guidance چاہیے اس ٹپک پہ تک میرا کمیت میرا ویڈیوز اپنا خیال کریں اللہ حافظ